تابعو باللہ وآلہ وسیط وآلہ وسیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطمئن صالح علیہ وسلم آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ دن کی وجہ سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے لیکن وہ مگروہ ہو جاتا ہے کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ ان کے کننے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزہ کی حالت میں اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو روزہ مگروہ ہو جاتا ہے اور مقروع کر یہ حکم ہے وہ یہ ہے کہ کراہ سے نپسندیدی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ایسا کام جو کر لیا جائے تو وہ نپسندیدہ ہوتا ہے لہٰذا ایسے کام کو کرنا نہیں چاہیے سوا میں کمی واقع ہو جاتی ہے نمبر ایک تھوک جمع کر کے نگلنا موں میں جائے وہ تھوک جمع کر کے نگلنا یہ مقروع ہے اگر ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹا یہاں پہ آپ آخر میں دیکھیں گے ہم آپ کو اس کے ریفرنس اور حوالہ چاہت بھی ضرور بتائیں گے اسی طرح کھرا کھوٹا پرکنے کے لیے شہد کا چکھنا جیسے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ گھر میں کوئی چھالن وغیرہ کوئی سبزی وغیرہ بن رہی ہے تو اس کو چکھنے کے لیے خواتیم جاؤں وہ معمولی سے اس کو استعمال کرتی ہیں کیکہ معمولی شہد زبان پرکنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح روزہ کی حالت میں گھل کا استعمال کرنا اولا خوشبو کا استعمال کرنا اور ایسی خوشبو کہ اس میں زاکا بھی پہ جاتا ہے اور جو لوگ خصوصیت کے ساتھ گھل وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں ان کو اس سے تسکین اور زاکا ملتا ہے اس لیے یہ بھی روزورہ کی حالت میں مقل ہوا جاتا ہے دیکھیں پہلی جو روایت ہیں کہ تھوپ نگلنا یہ ہندیا میں موجود ہے اور آخری جو روایت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قاموس الفق میں آپ کو یہ حالت نظر آ رہی ہے اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مذہب زیادہ جیسے یہ بھی منع کر جاتا ہے کہ جب آپ روزہ کی حالت میں ہیں تو غرغرے نہ کریں اور وہ بھی زیادہ آباد میں چونکہ پانی جو ہے وہ حالت کی اندر جانے کا خرشہ ہو سکتا ہے تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے یہ دونوں آپ سے ہوئے اسی طرح روزہ کی حالت میں بیوی سے دل لگی اور بوسو کی ناکھرے وغیرہ کرنا اس کے بارے میں مختلف وہ کہاں مختلف ورائے دیتی ہیں حالت ابو حریر نظی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوسو کی ناکھر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اسے اجازت دے دی دوسرا صاحب آیا اس نے بھی یہی سوال کیا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا جن صاحب کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑے تھے اور جن کو آپ نے منع فرمایا وہ نوجوان تھے اب دیکھیں ناک میں پانی چڑھانے والی جو حالت ہے اس میں یہ کہ ناک کے دونوں سرافوں میں پانی ڈالتے وقت آہستہ سے اگر ہم سانس لیتے ہیں تو پانی مزید جہاں وہ اوپر چلا جاتا ہے بہاوالہ غسل کے ہاں کام و مسائل اسی طرح بدائش سنایا فی ترتیب شرائع اب یہ دیکھیں یہ جو روایت یہاں پہ آپ نے پڑھی ہے تو اس میں یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ نوجوانوں کو سبق لینا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں ایسی حرکت اسے کو پریز رکھیں اور یاد رکھیں کہ ایسا کام کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے البتہ روزے کی حالت میں مباسد یا ایسا کو برا کام کرنا وہ تو بالکل مگروع ہے حرام ہے کمزور کر دینے والے کام مثلا ایسا کام کرنا جس کی وجہ ہتنی کمزوری یاد ہے کہ روزہ توڑ دینا پڑے لہذا یہ کام بھی نہیں کرنے اور باقی یہاں پہ دیکھیں گناہ والے کام بھی نہیں کرنے پہلی جو آپ نے روایت سنی کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو اجازہ دے دی اور اسے کو منہ کر دیا مسلم نے ابھی دعوت میں یہ روایت موجود ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اور بھی سہری میں زیادہ تاخید کرنا عورت کا شہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا یہ بھی منہ ہے آج کی ویڈیو کا مہین پر اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جو کہ رمضان مبارک کے حوالے سے ہوگی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ